دوستو راہل گاندھی آر ایس ایس کے گھرڈ ناکپور سے مہاراشتر چناف پرچار کی شروعات کریں گے راہل گاندھی بی جے پی اور آر ایس ایس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چنوٹی دے رہے ہیں دوستو جیسے جیسے مہاراشتر پر چنافی سرور چڑھنے کا وقت قریب آرہا ہے ویسے ویسے کانگریس اپنی راجنیتی مضبوط کر کے بھارتی اجنتہ پارٹی کی نیندیں حرام کر رہی ہے ایک ذرا ویدان سبہ چناف کے لیے نامانکن داخل کرنے والی امیدواروں کی گوشنا چناف آیوگ نے کر دی ہے چار نیویمبر کو نام واپس لینے کی آخری تاریخ ہے یعنی پانچ نیویمبر کو مہاراشتر میں زور شور سے چناف پرچار شروع ہو جائے گا ایسے میں بھاچپا کے سمرتن والی مہایودی گڑھ بندھ نے اپنی سرکار بچانے کی تیزی سے تیاری شروع کر دی ہے تو وہیں مہایودی کو موتور جواب دینے کے لیے وپکشی گڑھ بندھن مہاوکاس اگھاڑی یعنی کی ایم وی اے بھی تیار ہے سب سے بڑا کھیل تو چھے نیویمبر کو ناکپور میں ہونے والا ہے دوستو جب نیتا پرتیپکش راحل گانی وہاں پہنچیں گے ان کے ساتھ کانگریس ادھیکش ملکر جن خرگے بھی جائیں گے اور ناکپور سے ہی مہاراشتر چناف کا شنکھنات بھی کریں گے اس کے بعد مہاوکاس اگھاڑی کا ایک بھاوک کارکرم ممبئی کے بکیسی میدان پر آیوجت کیا جائے گا جس میں ایم وی اے کے سب سے سینئر نیتا شہرت پوار کے ساتھ ساتھ پور مکہ منتری ادھو تھاکرے بھی گر جائیں گے دوستو راحل گاندی اور کھڑگے اس دوران گڑبندھن کے کارکرتاؤں کے ساتھ سمرتکوں کو سمبودت بھی کریں گے کانگریس کے مہاراشتر پردیش ادھیاکش نانا پٹولے نے خود میڈیا سے یہ بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس کے راشتر ادھیاکش ملکر جنخرگے اور نیتا پرتیپکش راحل گاندھی ویدان سبہ چناف کے لیے پرچار کرنے مہاراشتر آئیں گے پہلی بیٹھک 6 نومبر کو ہوگی سبحانہ آگپور میں سمویدان سممان سمیلن کا آیوجن کیا جائے گا اور راحل گاندھی اس میں شامل ہوں گے شام کو ممبائی کے بکسی میں ایم وی اے کی گارنٹی کا آلان کیا جائے گا اس کارکرم میں ان سی پی ادھیاک شرط پاوار شف سینا پرموک ادف تھاکرے شامل ہوں گے آپ کو یاد ہوگا دوستو لوگ سبہ چناف کے دوران انڈیا گڑ بندھن نے جس طریقے سے سمویدان بچانے اور آر اکشن ختم کرنے کے مدے پر انڈیا کو گھیرا تھا اسے انڈیا کو کافی نقصان بھی اٹھانا پڑا تھا بھلے ہی بھارتی اجنتہ پارٹی اسے فیک نیرےٹیو بتا رہی ہو لیکن اس نیرےٹیو نے لقصان تو بھاجپا کو بہت پہچایا اب دوستو ناکپور بھاجپا کا وہ گرڑ رہ چکا ہے جس پر سیند لگانا بہت مشکل تھا حالانکہ دوزار چووویز کے لوگ سبہ چنیاف میں کانگرس اپنی پوری زمین پھر سے واپس لے پائی رامپور کی رامٹیک لوگ سبہ سیٹ سہید ویدرب کی ساتھ سیٹوں پر کانگرس اور مہا وکاس اگاڑی کے امیدواروں کو جیت ملی تھی اکیلے کانگرس نے چھ سیٹ پر جیت حاصل کی لوگ سبہ چنیاف میں ملی جیت کے بعد کانگرس کافی اتساس سے بھری ہوئی تھی کانفیڈنس اور زیادہ بڑھ گیا تھا لوگ سبہ چنیاف میں جہاں کانگرس چھوٹا بھائی تھا تو وہیں ویدھان سبہ چنیاف میں وہ بڑا بھائی کی طرح پومکہ نبھا رہا ہے گٹ بندن میں کانگرس نے 104 ویدھان سبہ سیٹوں پر اپنے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے وہیں کئی سیٹوں پر دوستی والی لڑائی بھی لڑی جا رہی ہے سب سے ضروری دوستو ویدرب کی 62 سیٹوں میں سے کانگرس اکیلے 40 سے زیادہ سیٹوں پر چنیاف لڑ رہی ہے پانگرس کا انوانے کے جس طریقے کا ریزلٹ لوگ سبہ چنیاف میں آیا ویسا ہی ویدھان سبہ میں بھی آئے گا اور کانگرس سب سے بڑی پارٹی بن کر نکلے گی ایسے میں اب رسس کے گھرڈ ناکپور سے جب یہ بڑی ریلی ہوگی تو نوی اے اب ویدھان سبہ کے لیے کونسا نیا شستر استعمال کرے گی یہ جاننے کی سبھی کی اتصا ہے سبھی لوگ اس کے لیے اتصاہت ہیں جاننا چاہتے ہیں کہ آخر اگلا قدم کیا ہونے والا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے کیا بڑی مصیبت ناکپور سے راہل گاندی کھڑی کرنے والے ہیں ایسی ایٹ کے لیے لگائی جا رہی ہے کہ 6 نومبر کو راہل کھڑگے پوار اور ادف تھاکرے کے باشنوں سے لوگوں کو اس کا جواب بھی مل جائے گا فیلال اس قبر میں اتنا ہی یہ قبر آپ الٹا چشما یو سی پر دیکھ رہے ہیں نمسکار